ہم جب نفاس کی بات کرتے ہیں یہ میرے سامنے پاکستان کا آئین ہے یہ آئین لائلٹی ٹو سٹیٹ کی بات بھی کرتا ہے جو آرٹیکل فائلک ہے اس کا اس میں لائلٹی ٹو سٹیٹ کی بات بھی کرتا ہے یہی بات میں آپ کو کر گیا دستور مدینہ میں بھی ہے پھر اس آئین کو آگے چنین سیکیورٹی آف پرسن کی بات بھی کرتا ہے ساڑھے چودہ سو سال پہلے آقی ساتھ و سلام نے انسانیت کی سیکیورٹی کی بات کر دی پھر آگے چلیں یہ رائٹ ٹو فیٹ ٹرائل کی بات کرتا ہے آقی ساتھ و سلام نے ساڑھے چودہ سو سال پہلے رائٹ ٹو فیٹ ٹرائل کی بات بھی کر دی فریڈم آف رائٹس کی بات بھی کر دی فریڈم آف جسٹس کی بات بھی کر دی یہ دستور ایکوالٹی آف سیٹیزنز کی بات کرتا ہے دستور مدینہ کا اصل ماہ آخذ ہی ایکوالٹی آف سیٹیزن ہی تھا پھر آگے چلیں 25A جو کانسٹیوشن پاکستان کا ہے اس میں رائٹ ٹو ایڈوکیشن ہے اور آکر ساتھ و السلام نے تو غزوہِ بدر کے بعد تو یہ سب سے پہلے ایڈوکیشن کا نظام ہی عطا کیا مدینہ یونیورسٹی عطا کی وہاں صفحہ کی بارگاہ میں وہاں سے محقق پیدا کیے متقق پیدا کیے جوریس پیدا کیے سکولرز پیدا کیے سائنٹس پیدا کیے وارفیر کے ایکسپرٹس پیدا کیے ایمبیسٹرز پیدا کیے گورنرز پیدا کیے ایڈوکیشن کے سپیشلس پیدا کیے اور پھر بروکریٹس پیدا کیے میلٹری سپیشلس پیدا کیے اور یہ وہی کمال تھا اس یونیورسٹی کا جس نے اپنے وقت کے ابن سینہ پیدا کر دیئے ابن جریف پیدا کر دیئے کرتبی کر دیئے غزالی کر دیئے ابن تفیل پیدا کر دیئے اور آج کے دور میں شیخ علیہ السلام پیدا کیا جب ہم کانسٹیوشن پاکستان کے آئین کے اٹھتیس آرٹیکل کی بات کرتے ہیں پروموشن آف سوشن آن اکنومک ویل بینگ کی بات ہوتی ہے تو آقل ساتھ و السلام نے یہی ویل بینگ آف تا سوسائیٹی آف مدینہ کی ہی تو بات کی تھی یہ وہ سارا نظام ہے جو آقل ساتھ و السلام نے عطا کیا اور آپ کے ملک کے اس آئین کے پہلے چالیس آرٹیکل بھی اسی کی بات کر رہے ہیں مگر ضرورت اس عمل کی ہے کہ کوئی تو ہو جو اسے امپلیمنٹ کرے کوئی تو ایسا غلام مصطفیٰ آئے جو اس نظام کو وضع کر کے ریاست مدینہ کا اصل چہرہ دکھا دے اصل اس کے خد و خال زندہ کر دے جہاں غریبوں کو حق ملے جہاں مزدوروں کو حق ملے جہاں مجبوروں کو حق ملے جہاں محروموں کو حق ملے جہاں پستے ہوئے بلکتے ہوئے تڑپتے ہوئے لوگوں کو انساف بھی ملے عدل بھی ملے اور نظام ان کے ساتھ کھڑا ہو جن کے ساتھ کوئی نہیں